مونی برحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہے کارندوں کا بھی اس عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا نہ ان کو معلومات تھی ہمارا مطالبہ تھا کہ مذاکرات کے لیے ایک ہائی امپاورڈ ایک مجاز اور سنجیدہ حکومتی نمائندوں پر مشتمل کمیتی قائم کی جائے جس کے پیچھے ان کے پاس ریاست اور حکومت کی طرف سے فیصلہ کرنے کا پورا پورا اختیار ہو اس لیے کہ تحریک اللہ بیک پاکستان کے لوگ اور اہل سنت دسے ہوئے تھے کہ صبح معاہدہ کیا جاتا دستخط کیے جاتے اور شام کو ٹیلیوین پر بیٹھ کر کہا جاتا کہ اس معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ہمیں حیرت ہوتے کہ کیا اللہ کے قرآن سے بڑھ کر بھی دنیا کا کوئی قرآن طاقتور ہے جبکہ اللہ فرماتا ہے اہد کی پابندی کرو اہد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا جبکہ اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ آیت المنافق سلاسن او اربا کہ اذا حدسا کذبا یہ منافقانا شعار ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اذا وعدا اخلفا جب وعدا کرے تو خلاف ورزی کرے و اذا اتمنا خانا جب اس کو کسی بات کا امین بنائے جائے تو خیانت کرے و اذا آہدہ ودرا اور جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے پھر جو باتیں تیہ ہو رہی تھیں اس کے بارے میں بھی ٹی وی پر جھوٹ بولا جاتا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسی سے سوارت خانہ بند کر دو فرانسی سے سویر کو بیج دو یورپیان یورین سے تعلقات توڑ دو یہ جھوٹ تھا سراسر جھوٹ تھا کذب تھا تو جب حکومت کے با اختیار لوگ پبلیکلی جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو پھر کسی پر اعتماد کیسے قائم ہوا لہذا اسی صورت میں ہمارے لیے بارنا ممکن تھا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر